اس قبر کو پیش کرنے میں تاؤن کیا ہے مسکتی ڈیری پروڈیکٹ کوٹلا علیجہ حائدر آباد اسلام علیکم ناظرین ایمگی ٹی وی نیوز میں آپ سبی کا استقبال ہے بیٹے نے کیا اپنی ہی باپ کا بے رحمانہ خطل تفصیلات کے مطابق ٹپا چپترہ پولیس ٹیشن حدود میں تعلیمی عملہ پور کاروان حلغے کے رہائشی سرسر سالہ علی حسن خان اپنے پسمندگان میں اپنے تین بیٹوں کے ساتھ رہتے تھے بڑا بیٹا پینتیس سالہ امجد علی خان دوسرا بیٹا ارشد علی خان اور تیسرا بیٹا اسد علی خان اکثر بڑا بیٹا امجد علی خان اپنے والد مقتول علی حسن خان سے جھگڑا کیا کرتا تھا اور کل رات بھی ان کے بید جھگڑا ہو گیا تھا آج صبح تقریباً چھے سے ساڑھے چھے بجے کے درمیان بڑے بیٹے امجد علی خان نے اپنے والد کے پیروں پر روٹ سے وار کیا اور پھر ان کے سر پر مارا جس کے سبب ان کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی تاہم ملزم امجد علی خان نے اپنے برادران مقبول جو ان کے مکان کے خریب میں مقیم تھے انہیں بلایا اور کہا کہ ان کے والد باتروں میں گر گئے ہیں ان کی حالت بہت خراب ہے اور انہیں قریب کے نیجی ہسپٹل میں لے جایا جا رہا ہے مقبول جب ہسپٹل پہنچے تو علی حسن خان کی حالت دے کر پوری پولیس کو اطلاع دی پولیس بروقت موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کی اور جب انہوں نے دوسرے بیٹے سے پوستاج کی تو دوسرے بیٹے نے پولیس کو بتایا کہ ان کے بڑے بھائی امجد علی خان نے ان کے والد کا ختل کر دیا ہے ٹپا چپودرہ پولیس نے اس زمن میں ایک کیس درش کرتے ہوئے مزید تفتیش شروع کر دی آئیے دیکھتے ہیں ایمکی ٹی وی نیوز کے کرسپونڈنٹ محمد عبدالرہو کی ایک خاص ریپورٹ میں مزید تفصیلات ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے ایمکی ٹی وی نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹرگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں تعلیم عملہ پور کاروان تھی ہر دیل عزیز شخصیت جو تمام کا تمام محلہ علاقہ ایک دوست نمہ بزرگ سے محروم ہو گیا جو ہر ایک کے غم نے یعنی ہمیشہ وہ شریک رکھتے ہیں انتہائی مخلص آدمی کو آج صبح میں بے دردانہ طریقے سے ان کا ہمارا ماننا ہے کہ ان کا ختل کر دیا گیا محرم کے اندر اور سارے چیزیں ایویڈنس سے یہ بتا رہیں گے ان کا ختل ہے اور کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اگر وہ ختل ان کے اولاد اگر کی تو ایسے اولاد کسی کو اللہ نہ دے ایسا بروٹل ان کے ساتھ جو بہیمانہ ان کے انداز میں